اسلام علیکم دوستو میں فاروق آج پھر آپ لوگوں کی خدمت میں ایک مردمہ پھر سے حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور دوستو آج بھی میں ایک رشتہ لے کر آیا ہوں اور یہ رشتہ جو ہے یہ ایک لڑکی کا ہے یہ ایک لڑکی کا رشتہ ہے یہ میں آج لے کر آیا ہوں مگر ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے رشتہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے یہ تمام حضرات جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں واقعی تک یعنی ہمارے ساتھ چھوڑے رہے ہیں اور دوستو بہت سارے لوگوں نے کمنٹس میں الگ الگ ترہاں کی باتیں لکھی ہیں بہرحال اس سے ہی اندازہ ہوا کہ اس میں کچھ لوگ جو کہ میرے جویروں چلا رہے ہیں وہی لوگ شاید انوالل ہو گئے ہیں وہی لوگ ناسٹری کمنٹس لکھتے رہتے ہیں میں ان سب باتوں پر بہت زیادہ دھیان نہیں دیتا ہوں کیونکہ جو میرا کام ہے میں اس کام کو کرنے میں زیادہ یقین رکھتا ہوں تو دوستو یہ سب سے پہلے دیکھ تو یہ بات کہنی ہے آپ لوگوں سے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور دوسری یہ بات کرنی ہے جن لوگوں کو اپنی پروفائلز بنانی ہے بنوانی ہے ہم سے تو وہ جہاں پہ میو خاصل سے ہمارے جمہوین کشمیر کے بہائی لوگ اور بھی جو لوگ جو کہ یعنی تھوڑا سا ان کو پروفائلز کس طرح سے بند دے یہ اندازہ نہیں ہے تو وہ لوگ اپنا بینٹا ہاں فوٹوگرام مجھے بھیج دیں ہم لوگ ان کی پروفائل بنا دیں گے ٹھیک ہے نا اور ان کا ویڈیو بھی ایسے بنائیں گے کہ لوگوں کو پتہ بھی نیچے لے گا یعنی ان کی ایڈنیفیکیشن کو ڈسلوز نہیں کرے گے جیسے ہم نورملی کرتے ہیں تو جو حضرات اس سب چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ لوگ برائے مرمانی برائے کرم وہ لوگ اپنے فوٹوگرام اور آپ بینٹا جو ہے وہ مجھ کو بھیج دیں اچھا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سب بائی نیٹا میں کیا لے گے تو بائی نیٹا میں ہمیں آپ کی پاسنل انفرمیشن جیسے آپ کا نام کیا ہے فادر نیم مدر نیم ہائٹ دیکھیں اور ڈیٹ آف برت یہ چاہیے اور دوسرا آپ کا ایڈوکیشنل جو کولیفیکیشن سے اس کی ڈیٹیل چاہیے ایڈوکیشنل کولیفیکیشن سے کہ آپ نے میٹر کیا ہے پرسٹو کیا ہے ڈیپلومہ کیا ہے ماسٹرس کیا یہ سب لکھنا ضروری ہے اور کہاں سے کیا ہے یہ بھی ضرور لکھ لکھ لی جائے گا تیسی چیز یہ آپ کی فیملی ڈیٹیل بھی ہم کو چاہیے لوگوں کو بتانے کے لیے جب آپ کا کیس پرسی ہم لوگ کریں فیملی ڈیٹیل میں یہ ہے کہ آپ کے فادر کا کیا ناب ہے اور وہ کیا جاپ کرتے ہیں جاپ کرتے ہیں کیا پرسٹو کرتے ہیں آپ لوگ کتنے بہن بھائیوں ان سے پی ایڈوکیشن کیا ہے اور جتنے بہن بھائیوں اس میں سے کتنے شادی شدہ ہیں اور کتنوں کی شادی نہیں ہوئی ہے تو یہ تمام چیزیں مجھے چاہیے اور ساتھ میں آپ کی پروپر کانٹیکٹ جہاں آپ لوگ رہتے ہیں یہ چیز مجھے چاہیے اور ایک فوٹوگرائپ چاہیے تو یہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بائی نیٹا میں ہم بھیجے گیا تو یہ میں نے آپ کو تفصیل بتا دیئے کہ بائی نیٹا میں آپ کو کیا بھیجنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ایک فوٹوگرائپ ہمارے وارس اپ پہ آپ بھیج سکتے ہیں جن جن لوگوں کو اپنی پروفائل سمبانے سے یعنی بنوانی ہے تو چلیئے آج کا میں ویڈیو آج کی رشتے کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہوں یہ رشتہ جو ہے آج کا یہ اتر پردیش سے اتر پردیش میں ایک دوست ہو جگہ ہے اب روحہ جی آن میں چلیئے میں آتی ہے یہ جگہ یہ وہاں سے ہے اور یہ ایک بچی کا ہے اور یہ بچی جو ہے یہ بائی کھاس جو ہیں یہ لوگ راجپوت ہے یہ راجپوت چودری ہے یہ لوگ اور میں آپ کو بتا دوں اس بچی کی جو فائد ہے وہ فائی فوٹ فائیو انچ ہے پھر اسے ایک مرتب بڑی بیٹ کر دیتا ہوں اس بچی کی ہائیٹ فائی فوٹ فائیو انچ ہے اور اس کا جو ڈیٹو برد ہے وہ نائنٹی نائنٹی سیویں ہے یعنی کل بلا کے اگر اس کی آبیش کی ایج آپ اس کی کیلکولیٹ کریں گے تو پچھ سال اس کی ایج ہے اور پانچ فوٹ پانچ اس کی ہائیٹ ہے اور اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ ایل ایل بی ہے اس نے لاک کیا ہے ایل ایل بی اس کی جو ایجوکیشن ہے اور یہ لوگ صرف راجبوت پہ ہی شادی کرنا چاہتے ہیں چودری بھی تو جن جن حضرات کو یہ بیٹا ہمارا صحیح لگ رہا ہو وہ ہمارے وارس ایپ نمبر وارس ایپ نمبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو نوڈ آنٹ کر لیجئے گا نائن فائیو تھری سکس ایٹ نائن ٹو فائیو سیون فور اس پہ اپنے بیٹا فوٹوگراف کے ساتھ ہمیں بھیج دیجئے تب تک لیے اللہ حافظ